آپ کو میرا چینل اچھا لگے کوکنگ وید یاسمین تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور آئی بیل کون کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے ہم لیکن ناظرین آچھا بنانے جا رہے ہیں ہیدر آبادی بیف پلاو اس کے لئے ہم نے بیف لے لیا ہے ڈیڑھ کلو سپائسیس لے لیا ہے ہافٹی سپون کالی مرچ ہافٹے بسپون ہم نے لے لیا ہے ثابت خشک دنیا ہافٹے بسپون سونخ پانچ حدد ہم نے لے لیا ہے سبس ہلائچی پانچ حدد موٹی سرخ مرچیں ثابت ایک دالچینی کا ٹکڑا ایک موٹی ہلائچی پانچ حدد لونگ ایک ہم نے لے لیا ہے بدیان کا پھول دو عدد تی ہم نے پیاز لے لیا ہے دس سے بارہ لسن کے جوئے ہم نے لے لیا ہے ہافٹے بسپون نمک ہافٹی سپون ہلتی ہم نے پانچ لے لیا ہے اس میں ہم نے ڈیٹھ لیٹر پانی ایڈ کر دی ہے اب ہم اس میں اپنا بیف ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم پیاس اور یہ اپنے سارے سپائسیز لسن گی ایڈ کر دیں اور اسے ہم نے بیس منٹ کے لیے درمیانی آج پہ رکھنا ہے ہمارا بیف اچھی طرح سے گل جائے اور یخنی بھی ہو جائے تیار بیس منٹ بعد آپ کو لکھتے ہیں اور یہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہمارا بیف بھی اچھی طرح سے گل جائے اور یخنی بھی ہو گئی ہے تیار اب ہم نے ایک بول میں نکال لیں گے بیف نکال کے پلیٹ میں لیدہ کر لیے یخنی بھی نکال لیے یہ ہم نے پیاس لے لیے ایک میڈیم سائز کا اسی ہم نے بارک چاپ کر لیے یہ ہم نے ادرک کی پیسٹ لے لیے ٹو ٹی بسپون اپنے سپائسیز لے لیے ہافٹے بسپون لے لیے کرسٹ ریک چلی وان ٹی بسپون سابت سیرہ وان ٹ ایک موٹی الائچی بیس عدد ہم نے کالی مرچے لے لیے چاول ہم نے لے لیے ایک کلو چاول ہم نے لے لیے لیے ایک عدد ہم نے ٹوپون لے لیے لیے دو عدد سباس مرچے لے لیے لیے ایک پان اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ آئل مرائل ہو جائے گا گرم پھر ہم اس میں اپنی سپائسیز ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں مرائل ہو گیا گرم اب ہم اس میں ایڈ کریں گے موٹی الائچی ڈالچی میری کالی مرچے اس کے ساتھ ہم اپنے کٹیوئی پیاز ایڈ کر دیں گے موٹی دیں گے اس سے رائن پھر آئل بیاد سے بینیں گے اور اس سے بار دیکھیں مرچ پا mercury کا دکھ دیں گے اور یہ دیکھیں پان میری کک ہو گیا پیاز عیچری کتتے ہو گیا براؤن اب اس میں ایڈ کریں گے و fica رکی واپش ہماری ادرت بھی کتنی اچھی طرح سے بن گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو در تیز پار اپنا بی ایڈ کر دیں اپنا بی ایڈ کر دیں اسے ساتھ میں اپنے سارے سپائسی سے ایڈ کر دیں گے اسے ساتھ میں اپنے سپائسی سے ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں اپنا بی ایڈ کر دیں گے دو کو مرتر کریں گے دو کو سور دیں گے ہم دم سے دبائیں پانچہ تاخمیٹ ہوں گے پہ جانسٹ ایک مرتر کریں گے اس کے بعد مرتر جس داخمیٹ ہو گیا ہم ہمارے کے مرتر کریں گے اور دیپ ہی اس کو دون گے اب ہم اس میں ایک کریں گے اپنے چاہر نیل کر دیں دیکھیں اسے ساتھ ہم اپنی جفنی ایڈ کر دیں گے پیدا کرتا ہمیں مکس دس کمیٹی سے تیز آنچ پہ رکھیں دیکھیں پان سے سات میٹ ہو گئے ملے چاول کتنی اچھی طرح سے ہو گئے کوائل ایڈ کریں گے سبستنی ایڈ کر دیں مکس جب چاولوں میں سے پانی ہو جائے گا پیدا کریں گے دم پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں دس منٹ ہو گیا مرچاولوں میں سے پانی ہو گیا اچھی طرح سے ہوش اب ہم اسے ایڈ کریں گے اپنے کٹے ہوئے ٹوماتر یہ ایڈ کر دیں اس کے ساتھ میٹ کریں گے لیمن کے سلائسیس یہ ادرب کے سلائسیس سبز مرچنگ سبز دنیا اور اب ہم اسے دم پہ لگا دیں گے دس منٹ کے لئے دس منٹ بعد آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ناظرین دس منٹ ہو گیا ہمارا ہیڈربادی بیف پلاو ہو گیا تیار اب ہم اسے کر لیں گے ڈیش آؤٹ دیکھیں ناظرین ہم نے اپنا ہیڈربادی بیف پلاو کر لیا ڈیش آؤٹ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ